بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جمپ انیمیشن ایڈ کرتے ہیں جمپ فنکشن آہ تو آر گیم اور میں نے انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑی چینج کی ہے اور ناو دی انوائرمنٹ اس کوائیٹ گوڈ اگر ہم پلے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹی انوائرمنٹ اور جس سائنس فکشن پولیگان سیٹی وہ میں نے ایسٹ یوز کیا ہے فور اس لیول ڈیزائن اور داو بیل مووو ٹو ہر مین ٹاپک جمپ آہ ایڈ کرتے ہیں سو فرسٹ آف آل ہم انیمیٹر پر جائیں گے اور اپنے مارڈلز کا فولڈر اوپن کر لیتے ہیں اور انیمیٹر پر جاتے ہیں اور پلیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے انیمیٹر جہاں پر آ جائے گا جہاں پر رننگ انیمیشن جو ہے وہ ڈیفالٹ میں رن ہو رہی ہے سو ہم یہاں پہ جمپ انیمیشن جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں سو we have some انیمیشن اور یہ والی انیمیشن جو ہے i think jump انیمیشن ہے اور ہاں یہ والی jump انیمیشن ہے سو we will add this انیمیشن تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کا یہ جو clip ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ so now you can see we have a jump animation now jump animation کو play کرنے کے لیے ہم transition add کریں گے تو یہاں پہ click کرتے ہیں اور make transition پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ jump پہ add کر لیتے ہیں اس transition کو جب jump کر لے گا ہمارا player تو دوبارہ running position پہ آئے گا so we will add another transition اور ہم اس transition کو دوبارہ سے running کی طرف add کر دیتے ہیں so now ہم نے یہاں پہ condition add کرنی ہے تو یہاں پہ جہاں سے running سے ہم jump پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ جب click کریں گے تو you have several options تو ہم has exit time کو disable کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی time پہ جب بھی ہم space key press کریں تو jump animation جو ہے وہ run ہو جانی چاہیے اکے اب ہم یہاں پہ ایک condition add کرنا چاہتے ہیں so اگر ہم یہاں پہ click کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی parameter ہمارا add نہیں ہے تو ہم پہلے parameter add کریں گے تو animator کی window میں parameters پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک نیا parameter add کرتے ہیں which will be trigger اور اس کو نام دیتے ہیں jump کا یاد رکھیں یہاں پہ جو آپ j کا ہم نے capital jump use کیا ہے تو script میں بھی پھر آپ نے same جو ہے وہ رہنی چاہیے formatting تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے اب ہم select کر لیتے ہیں jump اور جب jump condition apply ہوگی تو it will move to jump animation اور یہاں سے جب ہم واپس جاتے ہیں jump سے جب condition complete ہو جائے گی تو ہم دوبارہ چلے جائیں گے running animation پہ اور has exit time کو ہم enable رکھتے ہیں تاکہ jump animation جو ہے وہ پوری طرح complete ہوگے تو تب وہ running position میں واپس چلا جائے so that's it for animator اب ہم آ جاتے ہیں script پہ اور script کیونکہ complicated تھی تو میں نے already لکھ لی ہے اور اب ہم اس کو سمجھتے ہیں so we'll open this script اور جہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک نئی field serializable ایک section create کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک نیا float بنایا ہے down acceleration کا اس کو physics setting کا نام دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک نیا variable create کیا ہے down acceleration اور اس کو value دے دیا ہے point seven five f ایک اور کام کیا ہے ہم نے jump velocity variable create کیا ہے and move settings اور اس کو value دے دیا ہے 20 کی okay that's great نیچے ہم آیا ہیں اور اس کو ہم نے public اس کو show کروانا ہے چونکہ ہم نے inside our editor as well as ہم اس کو inside the script بھی access کرنا چاہ رہے ہیں ان variables کو تو اس کے لیے ہم نے public physics settings physics settings اور new physics settings same live move settings ہم نے یہ line لکھ لی ہے جس کی وجہ سے ہم اب access کر پائیں گے اپنی physics settings کو inside script and editor اس کے بعد ہم نے ویریابلز کریئیٹ کیا ہے ایک ویریابل کریئیٹ کیا ہے private animator animator کے لیے اسی طرح سے ایک ویریابل کریئیٹ کیا ہے jump input اور اس کو initial value دے دی ہے zero جب یہ value one ہوگی تو ہمارا jump جو ہے وہ call ہوگا اور ایک اور ویریابل کریئیٹ کیا ہے on ground اور یہ pool ویریابل ہے اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جب ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا player ground پہ ہوگا تو jump جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر وہ ہوا میں ہوگا تو jump نہیں ہونا چاہیے اوکے سو ان سٹارٹ فنکشن ہم نے animator کو call کر لیا ہے جس طرح rigid body کو ہم نے component get کیا تھا اسی طرح سے animator کا component جو ہے یہ والا component ہم نے access کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے animator کو call کیا ہے اور اس component کو pick کر لیا ہے یہاں پہ hopefully you understand اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور fix update کے اندر ہم نے کچھ functions add کیا ہیں اچھا یہ جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ نے functions کو add رکھنا ہے input handling سب سے پہلے آئے گی run اس کے بعد کیونکہ یہ function جس طرح سے ہم نے لکھے ہیں تو اسی طرح سے وہ run ہوں گے پہلے یہ run ہوگا پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ تو یہ والا function end پہ رہنا چاہیے اوکے سو اس کی ترتیب یہ ہی ہونی چاہیے تو run function already ہم نے لکھا ہوا تھا تو اب ہم jump function لکھیں گے اور ہم jump پہ کہیں گے کہ if اگر jump input equal to one اگر ہوتی ہے اوکے تو پھر کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم نے کہا on ground ہمارا جو player ہے وہ on ground ہونا چاہیے اور on ground کا function ہم بنا لیں گے بھی velocity dot y یعنی ہماری y direction کی جو velocity ہے اس کی move settings dot jump velocity تو jump velocity کو پک کر لے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ define کر دی ہے top پہ 20 اوکے تو جب ہمارا player جو ہے وہ jump input جب one ہوگی اور وہ ground پہ ہوگا تو یہ function کا حال ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا animator کے اندر جو trigger ہم نے set کیا تھا jump کا وہ بھی run ہو جانا چاہیے تو یہ animation بھی ہماری run ہو جائے گی اور پھر ہم نے جب statement لکھنا ہے تو لکھیں گے تو ہم کہیں گے l save اگر jump input جو ہے وہ zero ہے اگر zero ہو جائے اور on ground ہمارا function ہو velocity of y should کی طرف move نہیں کرنا jump نہیں لی اگر jump input zero ہے اگر ہم نے key کو press نہیں کیا else ایک اور ہم نے statement بنا لی اور ہم نے کہ velocity dot y minus equal to physics settings dot down acceleration اب یہ کیا ہے چونکہ ہم نے jump کر لیا تھا یہاں پہ if jump input equal to one تو جب ہم نے jump کر لیا تو اب اس کو minus بھی تو کرنا ہے واپس بھی تو آنا ہے تو else ہم نے statement choose کر لی یعنی جب یہ نہیں ہوگی تو کیا ہو velocity dot y minus ہو جائے یہ minus sign ہے minus equal to physics settings dot down acceleration down acceleration ہم نے یہاں پہ define کر دی ہے okay now ہم نیچے آ جاتے ہیں اور ہم last میں jump input کو zero کر دیں گے اگر یہ one ہے last میں جب یہ ساری چیز run ہو جائیں گی یہ function تو ہم نے اس کو zero کر دینا ہے اب ہم wide check ground جو ہے وہ function منائیں گے اور اس کے اندر ہم نے ray casting کرنی ہے تو ray cast میں نے separate ویڈیو کے اندر اس کو سمجھایا ہو ہے اگر اس کو آپ سمجھنے چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ سرچ کر لیں اور ray cast ایک separate topic ہے تو اس کو ہم نے یوز کیا ہے تو ray ہم نے ray کے نام سے ray بنائی ہے اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ appear ہونی چاہیئے تو transform dot position plus vector 3 up multiply by point one f comma vector 3 dot down اچھا vector 3 dot down کہہ ہے کہ جو ہمارے player position ہے اس سے نیچے کی طرف ہماری یہ ray جو ہے وہ cast ہوگی اور جب اس کی position جو ہے point one f یعنی اوپر کی طرف جب ہم jump کریں تو 3 dot up اتنی distance اس کی allow ہے تو اب یہ اتنی distance پہ ray جو ہے وہ cast ہوگی یعنی وہ cast ہوگی اور position بتائے گی اپنے player کی ray cast hit ray ہم نے ایک بنائی اور اس کے اندر hits کو کا ایک variable لیا اور اس کو کا physics start ray cast all ray point five f تو point five f distance پہ ہم نے ray کو cast کرتی ہے یہ ہاں پہ اور on ground equal to false چیک کرنا ہے ہم نے جو ہے جب ہمارے ray جو ہے اتنی cast ہو جائے گ جیک ground تو یہ on ground function جو ہے وہ false ہو جائے گ اور rigid body dot use gravity equal to true تو ہم نے gravity کو use کرنا ہے تو اس لیے ہم gravity کو use کرنا ہے use gravity function جو ہے وہ use ہو رہا ہے اب یہاں پہ actually ray casting تھوڑا complicated topic ہے تو اس پہ آپ separate ویڈیو ضرور دیکھیں ورنہ آپ کو اس کی سمجھنی آئے گی for each variable hit hit variable ہم نے pick کیا ہے hits ray میں سے okay in hits اور ہم نے کہا hit dot collider is trigger collider is not not hit dot collider is trigger collider جو ہے وہ ڈین trigger ہورا if velocity dot y is less than or equal to zero اگر velocity of y جو ہے وہ less یا برابر ہے zero کے تو کیا ہو جانا چاہیے rigid body dot position equal to vector 3 dot move towards rigid body dot position اور یہ complete function ہے جس کو سمجھ جنے کے لیے اس complete function کو سمجھنے کے لیے آپ recasting سٹیڈی کر لینی چاہیے آپ similarly اس کو copy کر لیں اس code کو دیکھ کے and it will work fine تو rigid body dot use gravity equal to false کر دینا ہم نے اور on ground equal to true اور چونکہ یہ for each tube ہے تو اس کو ہم نے last میں end میں break کر دینا jump function بھی بنا لیا اور اس کے بعد ہم last function بنائیں گے input handling function جس کے اندر ہم handle کریں jump input کو تو اس کے اندر ہم نے کہا if input dot get key down get اگر ہم کریں تو repeatedly ہم اس کو use کر سکتے ہیں اس کا یہ مطبت ہے کہ صرف ایک تفعہ جب دیا jump input equal to one jump input جو ہے وہ one ہو جائے گی so that is the script اس کو آپ ایک دفعہ دوبالہ سے دیکھ لیں اس سے میں آپ کے ساملے اس کو move کر لیتا ہوں and you can just type the same script اور اب ہم اس کو test کر لیتے inside unity تو animator ہم already add کر چکے ہیں so we will play the game so now you can see کہ ہمارا player کو کر رہا ہے and if we press this jump کی تو یہ player جو ہے وہ jump بھی کر رہا ہے successfully jump animation definitely آپ جو مناسب سمجھیں وہ add کر سکتے ہیں and we are happy with this jump animation that's it for this video next video میں مزید آکے چلتے ہیں اللہ حافظ